دی جی آئی ایس آئی کی تقروری کے لیے وزارت دفاع کی جانب سے تین ناموں پر مشتمل سمری وزیر آزم آفیس کو موصول آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کے تقرور کا بازابتہ اعلان کل متوقع وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنہ ہے کہ وزیر آزم اور آرمی چیف نے مشاورت مکمل کر لی ہے تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں جادو ٹونے جننات حساب کتاب توتہ فال جنتر منتر تو ایم سوری یہ اب نہیں چلے ملک کی اہم ترین تقروریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو عمران خان صاحب وہ جادو ٹونہ حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے اتنا ہی ان کا جادو ٹونہ سکسیسفل ہے جننات کی اپسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں کیا قوم کو آپ نے بے وقوب سمجھ رکھا ہے خلائی مخلوق کا قصہ ہوا پرانا آ گیا جننات کا زمانہ نون لیگ کے بیانیے میں نئی انٹری مریم نواز پیشی پر آئیں پھر حکومت پر کردی چڑھائیں کہاں عمران خان جادو ٹونے سے ملک چلا رہے ہیں جادو ٹونہ چلتا ہے تو آٹا اور چینی سستی کرا دو یہ جنتر منتر مہنگائی کم کرنے کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتے مریم نواز نے کہا عمران خان نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں ایک آئینی وزیراعظم کے اختیارات سے اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا اور شیر کی خال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جا میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں چلیں کوئی عام شخص تانہ دے سمجھ آتی ہے آپ تو خب بہت سارے لوگوں کے جس جس بچائرے کی کوئی ویڈیو کہیں پہ ہوگی اس کو فکر ہے کہ وہ ویڈیو آپ کی آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے آپ نے تو خود ایسا شریعنتر رچا ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے ہاتھ کا تانہ آیا سیاسی چڑیلوں کا ذکر آیا شہباز گل نے سخت جواب دیا بولے سیاسی چڑیل کے شر سے اپنے گھر والے بھی محفوظ نہیں مریم نواز بتائیں کون سے جن تھے جنہوں نے پیسہ لندن پہنچایا چٹکی بجا کر لندن میں فلیٹ بنایا شہباز گل نے نواز شریف پر بھی نشانہ بنایا بولے کوئی جانتے بوچھتے نواز شریف نہیں بننا چاہتا نواز شریف بنا نی جا سکتا نواز شریف پیدا ہوتا ہے پوری کوشش کر کے بھی اس قدر جھوٹا مکار بددیانت وعدہ فروش ملک فروش وطن فروش اس طرح کا انسان کو کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے ملک بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے وزیراعظم اور ہماری جو پاکستان آرمی ہے یا آرمی چیف ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازہ نہیں ہے سیول اور ملٹری اداروں کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پاہ جاتا ہے سیول اور ملٹری قیادت میں کوئی اختلاف نہیں پہلے کی طرح آج بھی ایک پیج پر ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں جب جب آپوزیشن نے مٹھائی خریدی نقصان اٹھایا ملک کی سمت درست ہے خبرانہ نہیں ہے نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کی زمانت دیں شاید وہ واپس آ جائیں وکیل عرفان قادر ایک سانس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یقین دہانی مانگنے لگے دوسری ہی سانس میں کہہ دیا یہ بات ماریم نواز سے پوچھے بغیر کی ہے عدالت کے رو برو دلائل میں کہا ایون فیلڈ ریفرنس میں اتنی بے ضابطگیاں ہیں کہ آج ہی بریت ہو سکتی ہے عدالت نے نیب سے جوابی دلائل طلب کر لیے آمدن کم اساسے زیادہ ملزمان نے ایک ارب چھے کروڑ کے اساسوں کی ملکیت تسلیم کرنے سے انکار کیا نیب کے موقف فرس ان ہائی کورٹ نے آغا سراج درانی کی درخواست زمانت مسترد کر دی اسپیکر سے در اسیمبلی سویت آٹھ ملزمان کو گریفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا آغا سراج درانی کی اہلیہ بیٹے اور بیٹیوں کی زمانت منظور آغا سراج درانی منظر سے غائب نیب ٹیم گریفتاری کے لیے گھر کے باہر موجود سیکیورٹی گارڈز اور نیب ٹیم میں تلخ کلامی نیب ترمیمی آرڈیننس آیا تو عوام سے فراڈ کے ملزمان اعتصاب بیورو کے ہاتھ سے نکلنے لگے اعتصاب عدالت سے ایک دن میں دو ریلیف اعتصاب عدالت نے بی فور یو کیس میں ملزم کے مزید ریمانٹ کے استعدام مسترد کر دی ایک اور فراڈ کا کیس سیشن جج کو بھیج دیا کہا ایسے کیسز پر اب نیب کا دائرہ اختیار باقی نہیں رہا نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی سمات نیب اور وفاقی حکومت سے جواب طلب حکومت تحائف کا نا بتا کر کیوں شرمندہ ہو رہی ہے ہر تحفے کو پبلک کرنے پر پابندی کیوں کسی ملک نے ہر تحفے میں دیا تو پبلک کرنے میں حرج ہی کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو ملنے والے تحائف سے متعلق سوالات اٹھا دیئے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مزید محلت مانگ لی وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا سے ایرانی مسلح فاج کے سربراہ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پاک ایران سرحد افغانستان کی صورتحال پر بات چیت وزیراعظم نے کہا پاکستان اور ایران کا افغانستان میں امن و استحکام سے براہراز تعلق ہے پورام افغانستان پاکستان کی دیرینہ خواہش ہے افغانستان کے منجم دہ عالمی مالی اساس بحال ہونے چاہیے وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر پر ایران کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا امریکہ کی نشاندہی پر ایف آئیے کی فیصل آباد میں اہم کاروائی بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیوز ویب سائٹ پر فروغ کرنے والا ملزم پکڑا گیا لاہور میں بھی چھاپا مختلف اداروں کے عالی افسران کو بلیک میل کرنے والی لڑکی گرفتار موبائل فون سے درجنوں غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر برامت چھوٹا سمچھر بڑا نقصان کرنے لگا لاہور میں ڈینگی سے مزید تین اموات دو سو انتیس نئے کیسز رپورٹ اسلام آباد میں اکسٹھ مریض ڈینگی سے متاثر راولپنڈی میں مزید اٹھاون افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی خیبر پختونخواہ میں ایک ہی دن میں ایک سو اٹھانوے نئے کیسز رپورٹ کراچی میں بھی ڈینگی کے اٹھارہ مریض رپورٹ ہوئے ڈالر کا زور پاکستانی روپیہ مزید کمزور انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکھتر روپے تیرہ پیسے کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں ایک سو اکھتر روپے نوے پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی سمل نہ سکی کاروبار کے اختتام پر چھ سو ایک سٹھ پوائنٹز گر کر تینتالیس ہزار دو سو بائیس پر بند ہوئی فاطمہ جنہ نے یہاں آخری سانسے لی تھی آپ ناج گانہ کر رہے ہیں امارت کا تقدس پامال کر رہے ہیں کل مزار قائد پر بھی یہی کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے قصر فاطمہ کے غیر مناسب استعمال پر محکمہ استحقافت کے افسر کو جھاڑ پلا دی تیس سالہ آمدنی کا ریکارڈ طلب کر لیا قصر فاطمہ کو میڈیکل کالج بنانے کا حکم دے دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کی بھی ہم منصب سے کرکٹ ٹیم کی واپسی کا معاملہ اٹھایا کہا یک طرفہ فیصلے سے شائقین کرکٹ کی دلازاری ہوئی دونوں مزرائے خارجہ میں دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو مخبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی اور انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں سے بھی آگاہ کیا اور استادوں کے استاد قوالی کے بادشاہ جو گایا کمال گایا نصرت فتح علی خان کی آواز آج بھی گونجے تو سننے والے ٹھہر جائیں آج استاد کا جنم دن مدہوں کو بچھڑا ہوا بہت یاد آیا